انیسویں صدی کے آغاز میں پیرس کے دیکھ ہسوطال کا ایک ڈاکٹر رینے لیانی تب تک بھی مبتلا سیکڑوں مریضوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا انجانے میں اس کا کام تاریخ کی عظیم دریڈ پیڑیکل دریافت بن گیا یہ دریافت اسٹیتوس قوم تھا اجاد کا حقیقی آغاز اٹھارہ سو سولہ میں ہوا ڈاکٹر رینے سے کہا گیا کہ وہ اپنا کان لکڑی کی ایک چھڑی کے ساتھ چھوڑے تجسس کے تحت ڈاکٹر نے ایسا ہی کیا اور لکڑی پر رگڑی جانے والی سوئی کی آواز سن کر حیرہ رہ گیا اس نے فوراں ہی اپنے بریزوں کے سینے میں سے آوازیں سننے کے لیے کاغذ کی ایک ٹیوب بنانی اس سادہ سی جات کی کارکردگی نے اسے حیرت زدہ کر دیا وہ واقعی اپنی بریزوں کی چھاتی کے انتر کی آوازیں سننے کے کامل ہو گیا تھا عظیب تری دریافت اس وقت ہوئی جب ڈاکٹر رینے برتے ہوئے بریز کی چھاتیوں کی آواز کو شنافت کرنے کے کامل ہوا جلد ہی اس نے گلٹری کا سلمٹر نماز سٹیتھوز کو بنا لیا اب وہ برز کی تشخیص کرنے کے معاملے میں دنیا پھر میں مشہور ہو گیا اب وہ بہلک بیماریوں اور چھوٹی موٹی بیماریوں کی دریافت دنیز کر سکتا تھا آئندہ چند برز کے دوران ڈاکٹر رینے لیانی نے اپنے سٹیتھوز کوب میں کئی بہتریاں پیدا کی اب سٹیتھوز کوب کا ایک سرہ کانت کی شکل کا اور دوسرا سرہ مخروطی تھا اس کے اندر پیتل کا ایک اور سلنڈر بھی رکھا گیا دل کی دھڑکن سنتے وقت پیتل کا سلنڈر اندر ہی رہتا لیکن پھرپڑوں کی آواز سنتے وقت نکال لیا جاتا آٹھ بارچ اٹھارہ سو ستہہ کو ڈاکٹر رینے لیانی نے چالیس سالہ عورت باری ملانی کا موائنہ کیا یہ سٹیتھوز کوب کی بدل سے کسی بریز کا پہلا باقاعدہ موائنہ تھا وہ اپنے سارے کیریئر کے دوران اس اہم آلے کے ڈیزائن میں بہتریاں پیدا کرتا بدقسمتی سے ڈاکٹر رینے لیانی تب تب کا شکار ہوا اور مر گیا اس کی موت کے بعد سٹیتھوز کوب وسیع پہ مرے پر مقبول ہوا اور جلد ہی شعبہ تب میں تہم حیثیتی اکتیار کرنی ہو اٹھارہ سو ٹھائیس میں پیوری نے اس ایجاد کو بزیر بہتر بنایا پیوری نے ڈاکٹر رینے لیانی والے ڈیزائن میں ایک اور تشخیصی آلہ پلیکسی میٹر نصب کیا اس کا ایجاد کردہ آلہ رینے کی ایجاد سے ڈسٹ سائز کا تھا یہ لکڑی کا تھا اور اس کی شکل بگل جیسی تھی ایک کاغن کے ساتھ استعمال ہونے والا یہ ڈیزائن اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے بہت مقبول ہوا تقریباً تیس برس تک استعمال ہوتا رہا اگرچہ انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے ابتداع میں اس کا استعمال غالب تھا تربیبوں نے سوچ تو شروع کیا کہ کیا دونوں کاغنوں سے استعمال کرنے والا سٹیتھوز کوب ایک کاغن والے سٹیتھوز کوب کی نسبت بہتر ہوگا یا نہیں 1450 کی دہائی کے اوائل میں دونوں کاغنوں کے ساتھ لگنے والے نئے سٹیتھوز کوب کے ڈیزائن کی بھرمار ہو گئی مارکیٹ میں سب سے پہلے آنا والا مارڈل ڈاکٹر مارش کا تھا جس کی دیکھ 1800 قیامت ہے اس مارڈل میں پہلی مرتبہ آلہ سمات لگایا گیا تاہم یہ بہت بڑا اور استعمال میں مشکل ثابت ہوا تقریب پچاس سال بعد یہ مارڈل دوبارہ بنایا گیا 1855 میں نیو یارک میں وہ سٹیتھوز کوب بنا جو ہمارے موجودہ سٹیتھوز کوب سے قریبی مشابہت رکھتا ہے موجودہ دور میں سٹیتھوز کوب دہائیت حساس ہے کی وجہ سے مرز کی فوری تشخیص اور احتیاطی تدبیر اپنانے میں آسانی پیدا ہو گئی تاہم دیگر چیزوں کی طرح سٹیتھوز کوب کی بھی قسمیں اور بارڈلز دیزائن ہیں جن کی صلاحیتیں اپنی قیمت کے اطابق ہیں آج ہم اپنے کام کے بارے میں سجیدہ ڈاکٹر کے پاس سٹیتھوز کوب بوجود ہونا ضروری سمجھتے ہیں